آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پہ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکچیت ہوں گے سیف ہوں گے اور آج کا جو ویڈیو کا بہت خاص ہے ان تمام ایسپرینٹس کے لیے جو ڈی ٹی پریس بی ٹی جی ٹ اردو میں پوسٹ کورڈ باون بٹے اکیس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں حالانکہ ان کی دل کی دھڑکنیں آج کل بہت تیزی سے دوڑ رہی ہیں کیونکہ اس کا ریکول نوٹس آ گیا ہے ابھی تو بچوں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ فرسٹ ریکول نوٹس ہے یا سیکنڈ ریکول نوٹس ہے حالانکہ میں آج آپ کے اس ویڈیو میں سارے ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا اس سے لیکے زیادہ تھا تھوڑا سا لیٹ ویڈیو آ رہا ہے اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ میں خود ڈی ٹی پیل ایس بھی آفیس گئے تھا تو وہاں سے جو جانکاری ملی ہے اس پہ میں آج بات کریں گے اور آپ کا جو ریکول نوٹس آیا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے سمدھان کے لیے تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں ان تک بھی نئے سکیپ کی ہوگئے اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ جو پوسٹ کورٹ باؤن بٹ 21 میں سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ جو ہمارے یہاں آلیٹی گروپ بنا ہوگا ہے سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کا آپ اس میں جڑ سکتے ہیں آپ کو جڑنے کے لیے 904520432 ہمارا واتسپ نمبر ہے آپ کو اس سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوا اس پہ آپ کو صرف اپنا سکور کارڈ شیئر کر دینا آپ کو ٹیلیگرام سوری آپ کو واتسپ گروپ میں جو ہے وہ جوڑ دیا جائے گا کافی بچے اور لیٹی انڈرول ہیں آپ بھی جو ہیں جوڑ سکتے ہیں کیونکہ جب بچے جوڑیں گے ان کے ڈاؤٹ آئیں گے ان کے قویریز آئیں گے تو ہم لوگ جلد جلد ان کا سولوشن دے دیتے ہیں اور اسی ریکول نوٹس کے لیے سنڈے میں ہم لوگوں نے آپ تمام بچوں کے لیے ایک اور سیمینہ رکھیں جیسے وقت وقت پر ہم لوگ آپ کے لیے ایک سیمینہ رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی بچہ اس ویکنسی میں سیٹ اپنی نہ چھوڑے یا کسی ویسے نہ اس سے چھوڑ جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے سیٹ پہلے سے اتنے خالی رہ گئی ہیں کچھ بچوں کے پاس مس انفرمیشن بہت جائے یا کہہ سکتے ہیں کسی انفرمیشن کا معلوم ہی نہ پتا چلے تو اس لئے ہم لوگ ہفتے میں یا پندر دن میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سیمینہ رکھتے ہیں آن لائن ہوتا ہے کیونکہ بچے دور دراز کے علاقے سے آتا ہیں تو اس لئے آن لائن ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر آپس میں ان کے قویریز لیتے ہیں اور پھر اس کو شولوشن دیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کافی سیمینہ یا کافی کہ سکتے ہیں سیسن کی ہیں تو اسی شیریز میں ملے میں سیسن کیا جائے گا اس کے سارے انفرمیشن آپ کے واتسپ گروپ پہ جو ہے وہ آویلیبل ہو جائے گی پہلے پھر بینہ کسی دیری کے آج کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ریکول نوٹیس آیا ہے وہ فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے تو میں آپ کو پتا دیتا ہوں جو ریکول نوٹیس آیا ہے یہ فرسٹ ہی ہے بس یہ ریوائز ہو کے آیا ہے پہلے ریکول نوٹیس جو آیا تھا اس میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس میں چودہ بچوں کو انڈول کے لیے یا کہ سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے لیے بلائے جائے تھا پوشکورٹ باون بٹے ہی کس میں اور اس میں جائے وہ تیس بچوں کو بلائے جائے تو یہ کافی بچے یہ کنفیوز ہیں اور کافی بچوں کو جو اس میں ڈاؤٹ بھی آ رہے ہیں کہ سر ایسا کیسے ہو گیا پہلے میں ہمارا نوٹیس نہیں آئے تھا دوسرے میں ہمارا آ گیا ہے اب ہم کہہ کریں دوسرا میں ریوائز میں آیا ہے پہلے ہی ابھی آپ کو دوسرا موقع ضرور دیا جائے گا جس کی ٹائم ڈیلیشن پانچ سے چھے دن ہے اگر کسی نے نوٹیفیکیشن کو پڑھاؤ تو اس میں نیچے پانچ پوئنٹ نمبر پر ریکول نوٹیس کے بارے میں لکھا گیا ہے تو اس میں آپ کو سیکنڈ موقع دیا جائے گا اگر آپ سے اس والے ڈوکومنٹ میں یعنی کہ اس والا جو ریکول نوٹیس میں آپ سے ڈوکومنٹ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی ڈوکومنٹ آپ کے پاس آبیلیبل نہیں رہتا ہے تو آپ کو دوسرا موقع دیا جائے گا جس کے لیے پانچ سے چھے دن آپ کے لیے دیا جائیں گے یہ ہوئی بات ریکول نوٹیس کی اب اس ریکول نوٹیس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ ہے او بیسی کاسٹ سیٹیفیکٹ کو لے کے تقریباً ساتھ سے آٹھ بچے ایسے ہی ہیں جن سے جو ہے وہ او بیسی کا سیٹیفیکٹ مانگا جا رہا ہے جبکہ وہ مدر اسٹیٹس نے اور انہوں نے فارم فیل کرتے وقت بھی او بیسی آؤٹسائیڈ ڈیلی باراتا اور وہ جو ہے وہ جنرل میں کاؤنٹ ہوں گے یہ بات سب کو بتائیں لیکن ڈیٹی پیلس بھی میں جو ہے اپلوڈ کیجئے جبکہ ان کے پاس اپلوڈ کیجئے جبکہ ان کے پاس اپلوڈ نہیں ہیں اس سے بچے کافی کنفیوزر ہیں اور جب بچے اپنا ریکول نوٹس کے لیے ڈیوکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے بھی روزر اپن کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھا با رہا ہے کہ نو ڈیوکومنٹ ریکوائیڈ سارے کافی بچے جو ہیں وہ اس بات سے بھی پریشانے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے اور ایسا ہے کیسے ہو رہا ہے آپ ڈی ٹی پل ایس بھی کے آفیس میں فون کریں گے تو فون کوئی نے اٹھائے گا آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر کسی کو نمبر چاہیے تو اسکرین پر دکھ رہا ہے اور ہم نے بھی کافی ٹرائے کیا تو وہ نئی فون اٹھا رہا ہے اسی لیے میں کل جو ہے وہاں فیجیکل ہی گیا اور مہدہ کے سارے معاملے کو دیکھا اور مہدہ کے پرخہ تو وہاں پہ جو باتیں ہوگی وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈی ٹی پل ایس بھی آفیس میں ہوا اس کے بارے میں نے آپ کو واتس اپ گروپ میں انفروم کر دیا تھا تو کافی بچوں نے اپنے قویریز اور اپنے ڈوکو میں جو ہے واتس اپ پہ سینڈ کر دیا لیکن ڈی ٹی پل ایس بھی آفیس واروں نے اس کو لینے سے منع کر دیا کہ جس بچے کا ریکال نوٹس آیا ہے اس کو وہاں پر پرزینٹ ہونا ضروری ہے تب ہی وہاں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے دو تین بچے یہ پرکریا کر چکے ہیں ان کو ریسیویں بھی مل چکی ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کو بیس یا اکیس کی ریسیویں آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپلیکیشن دے دیجئے آپ کا جو بھی ایشو ہوگا آپ کو ایمیل کر دیا جائے گا ایک ہفتے کے اندر اندر حالانکہ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا تو پانچ دین بچے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ چھین دین بچے ہوں گے تو آپ لوگ جن کا بھی او بی سی کارس سیٹیفکٹ سے علیٹیڈ ایشو آ رہا ہے وہ ترند میل کر دیں اور میل کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے سارے ڈوکومنٹس اٹیج کر دیں ڈوکومنٹ اٹیج کرنے میں میں آپ کو بتا دینا ہوں سب سے پہلے آپ کو ریکونڈ نوٹس دے رہا ہے جس میں آپ کا رون نمبر ہوگا ایڈیوازار mooi اپ لوگ اس لئی ویسے ملون کر دیں تو آپ کو اس لرور اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کو ایک اپلیگیشن لکھ دینی ہے جو ایمیل میں بھی لکھ سکتے ہیں یا الک سے ایک پیڈی ایف کے طور پر آپ لوگ اسے ڈال سکتے ہیں ایمیل کریے ڈی ٹی پرس بی کے آفیس میں حالانکہ اس کے چانسز کم ہیں کہ آپ کو ماں سے کوئی میل آئے گا کیونکہ اس سے پہلی بھی کافی بچے کر چکے ہیں جس سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو نوکری کا سوال ہے آپ لوگ کے زندگی بھر کی محنت ہے بہت سے بچے جو ہیں وہ اس میں محنت کر کے یہاں تک پہنچیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ ڈی ٹی پرس بی آفیس میں بھی جا کے اپنی اپلیکیشن دے دیں تھوڑا خرچہ لگ سکتا ہے کہ آپ لوگ دو دراز کے علاقے سے ہوں گے لیکن مشکت کر لیں گے تو آپ کا ہی بہتش ہے جو ہے وہ اچھول ہوگا آپ وہاں پہ اپلیکیشن لکھئے اور جو میں نے آپ کو ڈوکومنٹس بتایا ہیں وہ سارے وہاں کو فیجیکل سمیٹ کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کل کو خودانہ خاصتہ اگر آپ کو وہاں نکال دیتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ دار یہ رہے گی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں ڈی ٹی پل ایس بی کو سوچنا دی تھی لیکن میرے کام پر یا میری اپلیکیشن پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور میں نے فارم فل کرتے وقت OBC آؤٹسائیڈ ڈہری پڑھا تھا اور آپ مجھے ایزا جنرل کاؤنٹ کیجئے میرے پاس OBC کا کارس ہیٹیفیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نوٹس پڑھیں گے جو آپ کے دوہزار اکیس میں فارم فل اپ کرتے وقت آیا تھا تو اس میں نیچے منشن کیا گیا ہے اگر آپ AWS OBC SCST کا کارس سیٹیفیکٹ آپ آویلیبل نہیں کرائے پاتے ہیں تو آپ کو ایزا جنرل کاؤنٹ کیا جائے گا اور آپ کے جو ساری پر کریا ہے وہ آپ کو ایزا جنرل کاؤنٹ کی جائے گی آپ نوٹیفیکیشن پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو ایک بات خاص طور سے خیال لگنی ہے وہی بچے کو ایسا جنرل کاؤنٹ کیا جائے گا جو جنرل کی ساری الیجیبیلٹی کو پورا کر رہا ہوگا مطلب کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگزامپل کے طور پر تو ماننے کے چلیے آپ جہاں وہ او بی سی کے بچے ہیں آپ نے او بی سی کی کٹ اوف کو کلیر کر لیا کچھ بھی جو بھی لگی ہوتے آپ نے او بی سی کو کروز کر لیا ہے لیکن آپ جہاں وہ جنرل کی جو کٹ اوف ہے اس سے نیچے ہیں تو آپ کو جہاں وہ جنرل کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا آپ کو او بی سی ہی کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ نے جو کٹ اوف کوالیفائن کی ہے وہ او بی سی کی ہے جنرل کی نہیں کی ہے وہیں اگر ہم بات کریں ایک دوسرا کانڈیڈیٹ ہے جو او بی سی سے بلونگ کرتا ہے چاہے وہ دلی کا ہو یا آوٹ شایٹ ڈیلی کا ہوتا ہو تو جنرل میں کاؤنٹ کیا جائے گا لیکن جو اگر وہ اپنی کٹیگری کے ساتھ ساتھ یعنی کہ مانکہ چلیں کوئی اسی 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 کا ہے اور وہ وہاں پر اپلائے یا کہ سکتے ہیں پرویو نہیں دے پاتا ہے تو اس کو ایزا جنرل کاونٹ کیا جائے گا لیکن اس کا جو سیلیکشن ہوگا وہ اب جنرل کے اعتبارث ہوگا اس نے اپنی کٹیگری یعنی کہ اسی اسی اسٹی کٹیگری کی جو پٹ اوف ہے اس کو تو والیفائن کیا ہے لیکن جنرل والی کو نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب اسے نوکری نہیں ملے گی یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں اگر آپ ایزا جنرل میں کاؤنٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کٹ اوف سے زیادہ مارکس ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک بچہ ایسی ہے جس کا او بی سی کا ایشو تھا اس کے جو مارکس ہیں وہ جنرل سے زیادہ ہیں اور اس کو پاس او بی سی کارٹ سیٹیفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی ایشو یہی آ رہا تھا جس کا میں نے آپ کو پی سے ریسیویگ دکھائی ہے بیس تاریخ کی اس کی ریسیویگ دی اب اس کے جو مارکس ہیں وہ جنرل سے زیادہ ہیں اور او بی سی سے بھی زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایزا جنرل کاؤنٹ کر لیا جائے گا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بات علاج ہے کہ اس کی جو سیٹیفیکٹ ہے وہ اس کے پاس نہیں تھا تو اس کو ایزا جنرل جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا اور اس کے آگے کی پرکی ریا جائے گا وہ ایزا جنرل کاؤنٹ کی جائے گی حالی کہ بہت بڑا ایشو ہے او بیچی کو لے کے کہ بچوں نے جو ہے وہ ان کی کاس جو ہے وہ تو وہی رہتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ ڈی ٹی پیلیس بی کو انہیں ایزا جنرل کاؤنٹ کرنا چاہیے تھا یہ ڈی ٹی پیلیس بی نے تھوڑی سی مسٹیک کر دیا اب بچوں جو اس سے کافی پریشان ہے اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو بچوں جو اتنا دور ٹریول کر کے بھی نہیں جا سکتے تو اس لئے جو آپ ای میل کر دے اور اگر ای میل کا جواب نہ آئے ایک یا دو دن میں تب آپ جو ہے وہ ٹریول کر لے اور ایک اپلیکشن خود جا کے جو ہے وہ ڈی ٹی پیلیس بی آفیس میں ضرور دیکھا ہے اس سے آپ کو نشطی تو جائے گا کہ آپ کا جو کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے کر دی اب آگے کا کام جو ہے وہ ڈی ٹی پیلیس بی کا ہے حالی کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے ڈی ٹی پیلیس بی سے چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے نہ تو ای ڈوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اور نہ ہی او بی سی کار سیٹیفیکٹ کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ فیل آف کرتے وقت او بی سی آوٹسائیڈ ڈیری بھر آتا تو اب ہم او بی سی کا سیٹیفیکٹ کہاں سے لکھا ہے جو آپ لوگ مانگ رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے ہو سکتا ہے بھائی مسٹیک اس طرح کی گلتی ہوئی ہے کیونکہ ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کا جو نقصان ہے وہ نہیں ہو سکتا اور اتنے سارے بچوں سے یہ گلتیا نہیں ہو سکتی کامی بچوں نے اپنے او بی سی کار سیٹیفیکٹ جو مجھے دکھایا تو سب نے بالکل ویڈیڈ بارے ڈالے ہیں سب نے اپنے سٹیٹ کا ڈالا اور ایزا جنرل پہ ہی انہوں نے کیا کیا ہے ایزا کاؤنٹ کیا ہے لیکن ڈیٹی بارے سی بے تھوڑی سی بھی سٹیک ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایک دو دن میں جو بچے وہاں پر اپلیکیشن دے کر آئے ہیں ان کی کیا ریسیوئنگ آتی ہے اور اس کے علاوہ کیا نوٹی ساتھ ہے وہاں سے ان کی بائی میل آئے گا آپ کو وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی سولوشن ہوگا ڈیٹی بارے سب کی آفیس کی طرف سے آپ کو بائی میل کیا جائے گا باقی ایک اور کسی کی کوئی دکت ہے مارک شیٹ کی یا سیٹ ایٹ کی یا ڈی سی ایف کی یا گیس ٹیچر کی سلپ کی وہ سانوی چیزیں ہیں اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیگ ایشو آپ کی کیٹیگری کا ہے یہاں ان بچوں وہ تھوڑی مشکل آ سکتی ہے جو بچے ہیں جن کے پاس او بی سی کا سیٹیفیکٹ نہیں ہے اگر ڈیٹی پل ایسی بھی نے انہیں او بی سی مان لیا ہے اور وہ دلی کا نہیں دے پاتے ہیں تو پھر ان کا مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے ان کو تھوڑی سی پرویل آ سکت کے لئے لیکن دیکھیں دعا کیجئے پراتنہ کیجئے کہ اس طرح کے کوئی مشکل نہ آئے ڈیٹی پل ایسی میں کافی سارے بچوں جب اپلیکیشن دیکھے آ چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی سمسی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ضرور اپلیکیشن دیں اگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے آپ کی ایمیل کی یا آپ کی اپلیکیشن کی تو بے فکر رہی ہے جتنے بچے ڈیٹی پلس بھی کے ہیں وہ ایک بار سارے ساتھ مل کے ڈیٹی پلس بھی آفیس جائیں گے جب پوسٹ کورڈ باون بٹے اکیس یا تریپن بٹے اکیس کے میل یا فی میل دونوں بچے ہیں وہ ضرور جائیں وہاں پہ اور اپنے بات رکھیں کیونکہ جب زیادہ لوگ جاتے ہیں تو زیادہ پریشن بددہ ہے اب تریپن بٹے اکیس کے بچے یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو ریکوڈ نوٹیس آیا نہیں ہے ہمیں اس کام بھی پڑھنے ہی کیا ضرورت ہے ہمیں کیوں کھاں بھی کھاں یہ کام کرنے بھی ضرورت ہے لیکن بے فکر رہی ہے اگر آپ کا اگرا نوٹیس آئے گا تو پھر آپ کو آپ کے ساتھ بھی ضرورت پڑے گی باقی اس پہ کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہم لوگ سنڈے والے سیشن میں کریں گے اور اسی کے لئے آپ لوگ اپنا سکور کارڈ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے بچے جہاں ہوں باؤن بٹے اکیس اور تریپن بٹے اکیس کے بچے جھوڑ سکے اور جتنے بچوں کا نام لسٹ میں آیا ہے سب ہی کو نوکری مل جائے اور سب ہی جہاں اپنا خواب کو مکمل کر لیں باقی اگر اس میں بھی آپ سے کوئی دکھت رہ جاتی ہے اس والے ریکوڈ نوٹیس میں تو آپ کو سیکنڈ موقع دیا جائے گا رہی بات فائنل کٹ آف کی تو اس کے بعد فائنل کٹ آف کے لگوک ایک مہینہ لگ جائے گا کیونکہ ابھی آپ کا سیکنڈ ریکوڈ آنا باقی ہے باقی ہم دعا کریں گے کہ ریکوڈ نوٹیس کسی کا بھی نہ آئے کیونکہ ریکوڈ نوٹیس آنے سے جہاں بچوں میں کافی سمسیہ اتپن ہو جاتی ہیں اور بچے جہاں کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہی دعا یہی پراتنا ہے کہ سیکنڈ ریکوڈ نوٹیس کسی بھی بچے کا نہ آئے چاہے کوئی سے بھی پوشٹ کوڈ ہو 22 بٹے کسو 35 بٹے کسو 50 بٹے کسو کسی کا بھی ریکوڈ نوٹیس نہ آئے سب کا صحیح سے کام جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے کیونکہ ریکوڈ نوٹیس آتا ہے اس میں آپ کو ڈوکومنٹ کے لیے دول آیا جاتا ہے پھر آپ ڈوکومنٹ بنواتے ہیں یا اور سمجھے اتپن ہو جاتے ہیں یعنی کہ چیزیں کمپلیکیڈ ہو جاتی ہیں تو اس لئے ریکوڈ نوٹیس نہ آئے زیادہ پہتر ہے سیدھا فائنل کٹ آف آ جائے اور آپ کو جوئی دی مل جائے جلد سے جائے باقی جو بچہ جڑنا چاہتے ہیں ہم سے وہ جڑ سکتا ہے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی قویری ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور یہی آج کا بس ہمارا سیاسان تھا ملتے ہیں لوگ سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ